بلکل بہتری کپڑے پینے رہے سپید گباس پینا ہوا ہے اور صحیح سے بال بنے رہے ہیں پھر کوئی سفر کے آثار نہیں نظر آ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ شخص کون ہے کیونکہ ہمارے علاقے سے تو ہم نہیں چاہتے بہت کو بس اچانک آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحاس نادہ رکبتہ ہی علاہ رکبتہ ہی اور پھر انہوں نے اپنے کچھنے حضور کے کچھنوں سے جھوٹی ہے یعنی حضور دوزانو تشریف فرماتے حضور جبریل بھی دوزانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو پھر وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام اسلام کیا ہے حدیث لپی ہے مگر جو مین پوئنٹ میں جس طرف آپ پر لانا چاہتے ہیں مل اسلام اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ حدیث کے راوی ہیں وہ اگر چاہتے تو کہتے کہ ایک آدمی آیا جسے ہم نہیں چانتے تھے اور اس نے آقا سے پوچھا مل اسلام اسلام کیا ہے مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور حضور کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھے ایسے انداز سے بیٹھے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے پاس جاؤ مسائل اور دین کے آخامات سکھنے سے پیلے عدب سکھا عدب سے بیٹھے جبریل علیہ السلام عدب سے آقا کی پارگاہ میں بیٹھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے جبریل علیہ السلام آس یا رسول اللہ what is اسلام I'm explaining the syllabus of Islam He asked مل اسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اشہدو اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول کلمہ شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اب یہ کہو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ روزے رکھو چوتھی چیز یہ ہے کہ زکاة ہو پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کا حج کرو حج حج بیت اللہ کرو اب یہ پانچ چیزیں اگر کرنی تو اسلام Runam اسلام کی یہ ہی تعریف ہے اور دوسری حدیث پاک میں بھی یہ بنیاد اسلام ادھا خبر پانچ چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے اور یہ ہی پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں تو یہ نساب اسلام ہے کس چیز کا نساب ہے نساب اسلام اگر کچھ کوئی انسان یہ پانچ چیزوں میں مکمل مکمل ان پانچ چیزوں وہ حاصل کر لیں ان پر عمل کر لیں تو وہ مسلم ہیں اب آئے نساب ایمان کن نساب ایمان کسی کہتے ہیں رابی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اور بہت ہی مشہور روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنا پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں سیدنا عمر سے کہ عمر بتاؤ تو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دن کے درمائے کو دیتا ہے اتنا جا رہا ہے راقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتا ہے حالانکہ جانتے ہیں کہ آقا جانتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے آقا جانتے ہیں آج کل محابر میں نہیں کہتے ہیں اپنے لوگ تیرے لئے جان بھی آزر ہے یہ بھی آزر ہے وہ بھی آزر ہے سب لفظ رفظ ہوتی ہے اور داری آتی ہے تو پتا چل جاتا ہے تو ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی جان کو چھوڑ کے ہر چیز سے زیادہ عزیز آب مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں میرے گھروادوں سے زیادہ عزیز ہیں میرے مال سے زیادہ عزیز ہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے امار ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں کوئی اے امار ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں کوئی firstly i mentioned the syllabus of islam now i am mentioning the syllabus of ایمان امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said that یا رسول اللہ i love you more than anything else in the world except my own life رسول اللہ said that oh امار your ایمان is got you complete حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ he is asking یا رسول اللہ how will i complete my ایمان میں اپنا ایمان کس طرح مکمل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتے تک تک تمہارا ایمان مکمل نہیں پھر حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں کس طرح مکمل کروں آپ کی محبت میں محارت کس طرح حاصل کروں آپ کی محبت میں کمپلیشن کس طرح میں اشتیار کروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری محبت مکمل طور پر کرنی ہے تو میرے اہل بیٹ سے مکمل کریں میرے اہل بیٹ سے محبت کریں اپنے ایمان کو مکمل کریں تو نساب اسلام کیا ہے پانچ اکان اور نساب ایمان کیا ہے اہل بیٹ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہم یہ جو بیانات کرتے ہیں ہم ہمارے ایمان کا نساب مکمل کریں ان کی محبت ہم ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیٹ ہیں ان کو خورب کر گئے ہیں انشاءاللہ بہلا ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said to hasad Umar رضی الله تعالی آنہو that عبار ایمان will only be completed when you love me more than your own life صحابی افسر صحابی افسر Jeżeliesi علیہ السلام how do I get completion in your love je صلی اللہ علیہ وسلم said when you love my family when you love my Ahl of Bayt that's when you will attain completion in my love لہذاب جب کی حدث اہل بیت بہت ہے سيدنا علی رضی اللہ عنہ عمام حسن رضی اللہ عنہ عمام حسن امام پرسین کیا کیا فسائل ہیں بیدی فاطمہ تو زہرہ کتنے فسائل ہیں ایک پرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما دیا اچانک سے دونوں نمازوں میں ایک نمازے کو پیاس لگی اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور کھڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے پانی دھونے کے لئے گئے انہیں پانی نامی کھڑا پھر انہوں نے بکری کو دیکھا اب وہ بکری ایسی تھی کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اختص اس بکری پہ پھیرا اور اس کے تھن دودھ والے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمازے کے ایرے اپنے ہاتھ سے دودھ نکال گیا دودھ نکال کے امام حسن کو پیش گیا امام حسن کا جیسے ہی وہ دودھ ملا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نانا جان مجھے بھی پیاس لگی ہے مجھے بھی دودھ جائے تو حضور حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لئے بھی دودھ نکالا اور ان کو بھی دودھ پیش گیا اب بی بی فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب دیکھ رہی تھا وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ حسن کو حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں لگتا ہے آپ حسن کو حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی لئے آپ نے پیلے اس کو دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن نہیں ہے میری محبت ان دونوں کے لئے یقصہ ہے مگر حسن نے مانگا پیلے تھا حسن نے مانگا پیلے تھا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میں تمہیں کچھ چیزوں پر خبر نہ کروں کچھ چیزیں نہ بتاؤں تمہیں تو فرماتی ہیں چیزیں تو بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت میں میں تم یہ کا بچے اور یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے لیٹے ہوئے تھے میں تم یہ دونوں بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں ایک ہی محل میں ہوں ان کی فضیلت کا پہتازہ نگا ہے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان ہے اکبر طور پر کبھی بیانی نہیں پسنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی شان سنیں کچھ اشار پڑھونا ان کی شان ہے آپ توجہ سے سنیں خاموش ہے تو دین کی پہچان نہیں خاموش ہے تو دین کی پہچانcht نہیں ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی سبحان اللہ امت میں نمائیان ہیں سبھی اہلِ بلائیت امت میں نمائیان سبی اہلِ ولایت اصحابِ ولایت کے بھی سلطان علیہ اب اس باغِ نبوت کی قلی فاطمہ ظہرہ یہ جو نبوت کا باغ ہے اس میں جو قلی ہے وہ بی بی فاطمہ تو ظہرہ ہے اب تشبیح دیکھیں ایک بات سے تشبیح دیئے کہ اس باغِ نبوت کی قلی فاطمہ ظہرہ حسنین ہے تو پھول تبقلستان علیہ اب جو برما میں ہو رہا ہے جو پلسطین میں ہو رہا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ اگر دیکھیں کہ ایک جگہ اگر مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے تو دوسری جگہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں اس جگہ مسلمانوں کو دبایا جاتے ہیں تو کسی جگہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں اگر ایک جگہ پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پر مسلمان والمزید سٹرونگ ہو رہے ہیں تو شاید کہتا ہے یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی بے شک خان اللہ یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگے پانے گی سبحان اللہ اس آخری امت کے سردار اس آخری امت کے نگران سیفران علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ وہ کا قول آپ سنیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں لَا يَسْتَمِعُ حُبْ عَلِيٍّ وَبُغْدَ عَبِي بَقْرُ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنِينَ کہ علی کی محبت اور عمر اور ابو بکر کا بغض مومن کے دل میں ساتھ نہیں آسکتا حضرت علی رضی اللہ نے کہا بولے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عمر سے محبت کرو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں سے آپ محبت کرو تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا تب آپ کی محبت صحیح علی رضی اللہ کچھ روایتیں بی بی فاطمہ زہرہ کی شامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت جب قیامت کے دن پل سیرات سے گزر رہی ہوں گی تو اس دن اعلان ہوگا کہ اے اہل محشل اپنی نگاہوں کو نیچے کرلو کیونکہ فاطمہ گزرے گا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے جنت کی خشبو سوننے کا دل کرتا ہے میں بی بی فاطمہ کی گھرے سن لیتا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہو جب تک فاطمہ خوش نہیں اور بی بی فاطمہ کا ایک لقب یہ تھا امو ابیہا امو ابیہا اب اس کا مطلب یہ ہے مدہ ابدہ باپ کی ماں یہ ایک لقب تبی کیسے سمجھ نہیں آگا لقب امو ابیہا باپ کی والدہ باپ کی ماں تو اس کے حوالے سے محدثین لکھتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ یوں تھی کہ بی بی فاطمہ اپنے ابباجان سے اتنی محبت کرتی تھی اتنی محبت کرتی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے اتنا خیال رکھتی تھی سبحانہ سبحانہ اور کا لقب پڑیا امو ابیہا اور حسنین کریمین کے حمالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت پیاری روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ کے پاس پہنچے والدہ نے پوچھا کہ اے خزیمہ تم آج باقا کے پاس رکھی گئے خزیمہ رضی اللہ نے کہا کہ آج میں نہیں گیا مگر میں انشاءاللہ جاؤں گا اور مغرب وہی پر ادا کروں گا یہ صحابی رسول مہا گئے دیکھا کہ مغرب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے پورے دیر بعد موافر پڑھنا شروع ہو گئے یوں ہی اشاعتہ وقت آگیا اشاعت کے کی آمت سوچ پڑھتے کچھ دکھائی نہیں دیرا بل کہا کون ہے خزیمہ آقا نے کیا بولا دیکھ کچھ نہیں رہا کون ہے خزیمہ اچھا اب جب خزیمہ رضی اللہ تعالی نکلے تھے تو والدہ نے کہا تھا کہ آقا سے اپنی اور میری مغرب کی دعا ضرور کروانا اپنی اور میری مغربت کی دعا ضرور کروانا آقا نے بولا کون ہے خزیمہ تو انہوں نے کہا جی میں خزیمہ ہوں تو آقا نے فرمایا جا تیری اور تیری ماں کی مغربت کی سمان رہا بگیر ان کے کچھ بولے پھر فرماتے ہیں کہ خزیمہ کیا تم نے دیکھا ابھی میرے ساتھ کون تھا تو فرماتے نہیں کوئی نہیں تھا پھر آقا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا تھا جو دنیا میں پہلے کبھی نہ آیا تھا اس کے حوالے سے انہیں حسابر لکھتے ہیں کہ ہزار سال اس نے عبادت کی اللہ تعالی خوش ہوا اللہ حبیب کے پاس جا کے مجھے سلام حسن سبحان 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 جو اجازت ملی اور وہ میرے پاس آیا جاتے جاتے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لئے پیغام بھی دیا اب وہ پیغام کیا تو اس فرشتے نے حضور کو پیغام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ فرشتے کا پیغام جو اللہ کی طرف سے آئے تعالی تعالی کو سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغام کہا سیدت النسائی اہل جنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسن جنت کے نوجوان کے سردار ہے اس سے کیا مراد بہت ساری اس میں تفاثیر ہیں جو سب سے ملجوب تفصیر ہے وہ یہ ہے جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ تیس سال کی مرک ہوں گے یعنی سب جوان ہوں گے تو اس کا مطلب حسن کریم تمام جنتیوں کے سردار اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ کل بڑی رات ہے اور مغرب سے اشارت مدنی مذاقرہ امیر سنت کے مدنی مذاقرہ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتروں کو سیکھنے ہو ملتا ہے ایسی ایسی چیزیں جو ہم کبھی نہیں جانتے تو وہ مدنی مذاقرہ سن کے امیر سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں مغرب تا عشاء آپ فیضان مدینہ ہوئے آئیں یہاں محراب کے پیچھے کی طرف ہی اچھا یہ سائٹ میں مدنی مذاقرہ کا انتظام ہوتا ہے دیکھنے کی ترقیب بنتی ہے تو آپ تمام اسلامی بھائی خود بھی آئے دوسروں کو بھی لائیں آپ کے لانے سے کوئی اور کوئی اچھی بات سیکھ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے سباب کس کے نام آئے گا پھر انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ہوگا بس سلسلہ آشورہ اور انشاءاللہ اہل ویع اور آشورے کے دن کے حوالے سے کربلا کے حوالے سے بہت ساری اور چیزیں بتائی جائیں آپ کو ششکر خود بھی آئیں کثیر تعداد میں آئیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی لائیں اور استماع کے بعد انشاءاللہ لنگر حسین کا بھی ایک امام کو انشاءاللہ اور آپ مزید جانیں امام حسین کے بارے میں آہل بیعت کی محفت اگر دل میں پیدا کرنی تو ان کے بارے جانے ان کی کرامات میریکلز امام حسین لبی اللہ تعالی انگلیش میں بھی امام حسین کی کرامات بہتری نسال حدیعہ پانچ رہے آپ خرید پرمائیں خود بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دل چاہے تو دوسروں کا حدیت دے دیں انشاءاللہ تعالی علم کا سخیرہ ہاتھ لگے اللہ تعالی ہمیں عمل گرنی تو بھی کتاب با مالی ہمیں عمل بہتر بہتر